اسلام علیکم ایوریون ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل ایکسپلورنگ یو اے کی آج کی افسور میں ہم کچھ نئی جگہ کو ایکسپلور کرنے جا رہے ہیں کسی کو نہیں پتا تھا کہ ایک رونگ ٹائم اتنی پیاری اور صورت جگہ پر ہمیں لے کر آئے گا آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو پتا ہے آپ کو کیا کرنے ہیں جب آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پریس سبسکرائب کریں اور پیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں چلیں جی ہم لوگ نکلے تھے شنیس پارک کے لیے اسے دن ہم نے ایک رونگ پر لے لیا تھا بھر واپس جاتے ہوئے اور اتنا پیارا ہمیں بیچ دیکھنے کو مل تو آج کی ویڈیو میں ایکسپلورنگ یو اے سیریز میں ہم کرنے جا رہے ہیں ایکسپلور ایک بہت خوبصورت بیچ جس کا نام ہے خورفکان بیچ پہلے تو ہم نے سوچا کہ ہم اس کو ایسی سائٹ سے دیکھتے ہوئے چلتے ہیں اتنا زیادہ اچھا تھا کہ ہم نے کہا کہ چلو جاتے ہیں قریب سے دیکھتے ہیں اور واقعی جب قریب سے جا کے دیکھا تو بہت ہی زیادہ اچھا لگا یہاں بھی بہت زیادہ ایکسپلورنگ کی آپشن سے بچوں کے لیے الگ ایکٹیوٹیز تھیں اور بڑوں کے لیے الگ درہ کی ایکٹیوٹیز تھیں جیٹ سکی، پیرا سیلنگ، فشنگ ٹریپ بانانا رائیڈ، ڈونٹ رائیڈ بہت ساری ایکٹیوٹیز تھیں جو کہ آپ ایکسلور کر سکتے تھے وہاں پہ ہم نے چوز کیا پیرا سیلنگ تو جب ہم پیرا سل کریں گے تو آپ دیکھئے گا ہمارے ایڈونچر کو اس کے لیوہ پارک تھا جس میں بچوں کے کھیلنے کے لیے کافی ساری چیزیں بنیمی تھی اس کے لیوہ شیڈ سٹنگ ایریا بھی تھا جو کہ بہت اچھا تھا کیونکہ اتنی زیادہ دوپ میں ہمیں تو تھوڑے دے تھڑا نہیں ہو جا رہا تھا تو بہت اچھی انہوں نے وہاں پہ رہنٹ کی تھی کہ اگر آپ کو یہاں نہیں تھڑے ہونا تو ہم آجا کے پیچھ سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا حصورت یہ بیچ ہے یہاں پہ ہم دسکشن کر رہے تھے کہ کون جائے گا پیرا سیلنگ کرنے اور کون جائے گا بوڈ رائیڈ پہ تو پہ ڈسائیڈ یہ ہوا تھا کہ ہم دونوں لڑکیاں جائیں گے پیرا سیلنگ کرنے میں اور بوڈ رائیڈ پہ بیٹھیں گے ہمارے ساتھ تو یہاں پہ ہو رہی ہیں پروپیشن سب سے پہلے بوڈ پہ چڑھنا ایک مرحلہ تھا ایک پلاسٹک کچھے رکھی تھی جس پہ پیر رکھ کے ہمیں اپر چڑھنا تھا اس کے بعد ہمیں پکر اپ کیا گیا ہمارے ارینجمنٹ ہوئی کہ ہم کس طریقے سے بیٹھیں گے کس طریقے سے پکڑنا ہمیں گایٹ کیا گیا کس طریقے سے پیٹھے رہنا ہے کس طریقے سے پکڑ کے رکھنا ہے تو وہ سارے انسٹرکشنز ہم سن رہے تھے اور اس کو فاولو کرنے کے لئے پورا ہم نے فوکس ادھار ہی لگایا ہمارے 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 ہیں ہلو یہ رہی میں ہے اور یہ ہماری رائیڈ سٹارت ہو گئی ایک فرس جر لگ رہا تھا لیکن تھوڑے تھوڑے دیر پہ وہ اوپر لکے جا رہا تھا پتنگ کی طرح پھر اس کے بعد ڈر نکل گیا تھا اوپر سے ڈیو بہت ہی اچھا خوبصورت لگ رہا تھا میں سوچ رہی تھی کہ کیمرا لکے جاؤں لیکن مجھے جوڑا لگا کہ میں فرس ٹائن جا رہی ہوں اور میں ہاں سے چھوٹ گیا تو بیچ سمندر میں ہماری گو چلتے ہو گئے ٹائنہ کوئی seis بیروڑ پیروڑ faster کل تج tim یکی زر ہے ٹائنہ پھر ڈیو ہم اوپر پرسکون بیو کو انجوائی کر رہے تھے نیچے ڈسکشن چل رہی تھی کہ ہمیں نیچے لے کر رہے ہیں پانی سے ہمارے فیڈ ڈچ کر رہے ہیں اور یہ ہمیں نہیں پتا تھا تو جب وہ ہمیں نیچے لے کر آئے سلولی سلولی تو مائن میں ہی چل رہا تھا کہ ہمیں بیت اس میں سمندر میں نیچے کیوں لے کر جا رہے ہیں ہم نے تو ایسی کوئی پروپریشن نہیں کی نہیں ایسی کوئی بات ہوئی تھی اور بس ہی سوچتے سوچتے کہ شاید یہ ٹائم ختم ہو گیا ہے اور یہ ہمیں قریب اس میں بوٹ میں لے کر آ رہے ہیں لیکن ایسا پچھنے کہ ہم پورے بھی سمندر میں وہاں پہ بہت ہی قریب پہنچ گئے تھے اور یہ ہی پوچھتے کی کیا ہو رہا ہے نہ تو ہم بوٹ کے قریب ہیں نہ ہی کوئی قریب لینڈ ہے جہاں پہ ہم چلے جائیں اور یہاں پہ یہ لوگ کچھ اپنے ہی پلاننگ کر رہے تھے اور یہاں پیٹ ٹچ کر آئے ہیں اور دوبارہ اوپر ایک لفعہ ٹچ کر آئیں گے اور دوبارہ تیجی میں اوپر گئے ہیں اچھا لگا تھا لیکن پہلے سے پتہ ہوتا تو آپ پرپیر رہے تھے اور اب لینڈنگ کا ٹائم قریب آگیا تھا تو اس طریقے سے میں نے لینڈنگ کی کہ مجھے خود نہیں پتہ تھا کہ میں نے اچھی لینڈنگ کیوں کی مجھے لگا میں جا کے ٹکراؤں گی لیکن نہیں یا تو ان کے ایکسیلنس تھا اتنا کہ ان کو پتہ تھا کتنا اوپر کتنا نیچے لکے جانا ہے پھر اس کے بعد ہم نے واپس اپنی بوٹ رائیڈ انجائی کی دوسرے لوگ بھی پیر سیلنگ کر رہے تھے تو جناب یہ بہت ہی زیادہ اچھا ایڈونچر تھا بہت مزہ آیا اس میں ہمیں فیملی ٹائم انجائی کرنے میں اگر آپ کا زبی خودفاقان بیچ جانا ہو تو یہ سارے ایڈونچر ضرور ایکسپلور کیجئے گا آپ کو یقین ہے نہ خود مزہ آئے گا فاپسی کا سفر بہت زیادہ اچھا تھا ہم سوچ رہے تھے کہ اب کیا کریں یا اب کیا پلان کریں یہ تو سپرائزنگلی ہمارے ایک رانگ ٹرن نے ہمیں بہت ہی اچھے خوبصورت ایڈونچر کی طرف بھیج دیا تھا بہت ہی خوبصورت پانی یہ پیچھے بیک پہاہر تھے اور نیچے پانی تھا دوری تک بتائمہ ٹرن بہت ہی چکتے ہیں بہت ہی اچھے خوبصورت بہت ہی اچھے دوری تک اچھے دوری تک اچھے دوری تک تاجر مدینہ کے نام سے ہم سب نے اس کو ایکسپور کرنے کا سوچا اور جا کے وہاں پہ کھانا کھایا انڈیا بہت ہی خوبصورت تھا ہم سب اپنے آرڈر کے بیٹ کر رہے تھے کہ آرڈر جیسی ہمارے پاس آیا ہم کھا لیں کافی سوپر سے ہم نکلے ہوئے تھے پہلے شیش پاہ گئے پھر اس کے بعد کو پکاں گیچ اور اب یہاں یہ ریسٹرنٹ کا نام ہے پاچک مہینہ ریسٹرنٹ میں نے بھیانی ہو چکی تھی واقی لوگوں نے بھی الگ لکڈش ہو چکی تھی کھانا بہت ہی تیسری تھا ہوں دیکھا تھا پھر اس کے بعد ہم لوگ کھانا کھا کے کر کے ہی نکل گئے اور پورے راستے ہم یہی بات کرتے ہوئے کہ آج کا دل بہت ہی اچھا ہمارا بزرا سب نے بہت انجوائی کیا بہت اچھی جگہ دیکھنے کو ملیں ایکسپلور کرنے کو ملیں آج کی یوے ایکسپلورنگ سیریز میں ہم نے خلاصفان بیچ کو ایکسپلور کیا ہوئی تھے آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ نے پسند آئی تو پلیز کومنٹ میں مجھے ضرور بتائیں اور بتائیں کہ آپ کو کوئی نیو جگہ ایکسپلور کرنی ہو تو میں ضرور آپ کو ایکسپلورنگ دکھاؤں گی پھر ملیں گے آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اتنا خود خیال رکھئے گا اللہ حافظ جاتے جاتے اینڈ کریں گے اور رائے پھر